اسلام علیکم اسی جابید ایٹ جے ایم بی لاؤگز امید آپ لوگ خیریت ہوں گے آج چھٹی کا دن تھا سیٹڈے تو ہمارا پلان بنا کے باہر آؤٹنگ کے لیے جایا جائے اور ناشتہ اور ساتھ لنچ باہر کیا جائے ہمارے کچھ دوست ہیں انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ کیوں نہ ماؤنٹنز پہ جا کے صبح صبح بریکفرس کیا جائے وہاں کی تازہ ہوا اور اس ماحول سے جو ہے نا لطف اندوز ہوا جائے ہم نکل پڑے ہم نے اپنا سفر کا آغاز صدر سے کیا اور ابھی ہم اسلامباد ایکسپریس وے پہ ہوتے ہوئے جا رہے ہیں مارگلہ ہلز کی طرف یہ جو آپ پل دیکھ رہے ہیں یہ کراس کرنے کے بعد اگر آپ یہاں سے ٹرن لے لیں تو یہ شکر پڑیاں دوک ورسہ اور سٹاریکل میزیوم ہے وہاں پہ جائے گا تو لیکن ابھی ہم بالکل سفیٹ راستہ جو کہ فیصل مسی چوک تک جائے گا اور اس کے بعد ہم وہاں سے رائٹ ٹرن لے کے سفیٹ پیر سواوا روڈ کی طرف چلے جائیں گے اسلامباد ایکسپریس وے سے ہوتے ہوئے ہم یہ فیصل مسی چوک ویسے تو اس کا نام کچھ اور ہوگا لیکن میں اس کو فیصل مسی چوک کہتا ہوں تاکہ ایک پرامنن لینڈ مارک ہے تو اس سے آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ جی کدھر جانا ہے دیکھ سکتے ہیں آگے بورڈ لگیں جن پہ دامنے کو پیر سواوا یہ لکھا ہوا ہے یہاں سے آپ اندر ٹرن لے لیں اور اس روڈ کو اب آپ نے فالو کرتے ہوئے مختلف جگہیں وہ آپ ایکسٹور کر سکتے ہیں یہاں سے لیفٹ جائیں تو جیپنیز پارک آ جاتا ہے جو کہ رائٹ ساری وہ آپ دیکھ سکتے ہوں گے وہ آ جاتا ہے وہاں سے آپ بچوں کو انجوائے کر آ سکتے ہیں لیکن ہم نے لیفٹ سائٹ پہ رہے یہ پیس آور روڈ جو اسلامباد میں رہتے ہیں ان لوگوں کو تو پتا ہوگا ان روڈ کا لیکن جو آوٹ آف سیٹی ہیں ان کے لیے میں یہ ڈیریکشن دے رہا ہوں تاکہ ان کو آئیڈیا ہو کہ کس طرف کو جانا ہے بس اب آپ نے اس روڈ پر رہنے یہ روڈ بل کھاتی ہوئی مختلف جگہوں سے ہوتی ہوئی آپ کو آپ کی ڈیسٹینیشن پر لے جائے گی ڈیسٹینیشن کوئی بھی ہو سکتی ہے پہلے یہاں پہ منال تھا جو کہ کسی وجہ سے بند ہو چکا ہے تو اس کے باوجود یہ ایک اچھی جگہ ہے کیونکہ پاڑوں میں ایک ڈیفرنٹ سا سکون اور طبیعت جو ہے وہ خوشگوار ہو جاتی ہے اب اس صبح صبح کا ٹائم میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی لوگ آ جا رہے ہیں کچھ یہاں پہ آگے گاؤں ہیں گاؤں کے لوگ ہیں جو اپنے کام کے سلسلے میں شہر کا روح کرتے ہیں اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو ہماری طرح ان جگہوں کو ایکسپلور کرنے کے لیے جا رہے ہیں اسی روڈ پہ ہم آگے آتے ہوئے ابھی میں آپ کو دامنے کو دکھاؤں گا جو کہ ویو پوائنٹ ہے یہاں کا یہ رائٹ سائیڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں دامنے کو لکھا ہوا بھی ہے یہاں پہ آئیں اور یہاں سے پنڈی اسلامباد کا کلیر ویو آتا ہے اور خاص طور پہ جس دن بارش ہو اس دن تو بہت ہی زبردست ویو ہوتا ہے یہاں پہ آئیں یہ بھی اچھی جگہ ہے یہاں پہ بچوں کے لیے رائٹس بھی ہیں یہ رائٹ سائیڈ پہ سید پوری ریسٹورنٹ ہے جو کہ بہت ہی مناسب ریٹس پہ لنچ ڈینر اور سنیکس جو بھی آپ کھانا چاہیں جو آپ کا دل کر رہا ہو یہاں سے آپ لے سکتے ہیں چائے کافی وغیرہ ہو یا بار بی کیو وغیرہ سب یہاں سے اویلیبل ہے اور انتہائی مناسب قیمت میں اور سب سے بڑی بات ان کا تندوری روٹی جو کہ بہت مشکل ملتی ہے وہ یہاں سے مل جاتی ہے مطلب ان جگہوں کی بات کر رہا ہوں یہاں پہ ملنا مشکل ہے باقی تو اویلیبل ہوتی ہیں مزید میں آپ کو جن جگہوں سے گزرتا جاؤں گا آپ کو بتاتا جاؤں گا میرے ساتھ رہیے گا یہ خوبصورت لوڑ پہ ہم چلتے چلتے اب ایک جگہ پہنچیں یہاں پہ میں آپ کو دکھاتا چلوں یہ پوائنٹ ہے میرے لیفٹ سائیڈ پہ اس پہ آپ کو فیصل مسجد کا بہت کلیر بیو آتا ہے اور بہت ہی اچھی جگہ ہے یہاں سے آپ کو ریسٹ آف دا سیٹی جو نیو ائرپورٹ والی سائیڈ ہے وہ بھی آپ کو نظر آتی ہے ایک چڑھائی آئے گی اس پہ جانے کا طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے شروع سے مومنٹم گین کرنے اور مومنٹم کو آپ نے مینٹین رکھنے یہ آپ کو جو ہے نا چڑھائی کے لیے پرابلم نہیں ہوگی ادروائز پھر آپ کو جو ہے وہاں پہ گیر چینج کرنے پڑیں گے اور بائک یا گاڑی جو ہے وہ کافی پریشر محسوس کر رہے گی اب یہ دیکھیں اسی مومنٹم کو میں یوز کر رہا ہوں تو یہاں پہ ایزیلی میں یہ ایریا کبر کر چکا ہوں کیونکہ یہ ایریا سپیشلی یہاں پہ ذرا مشکل ہوتا ہے پاور جو ہے نا وہ لوج کرتا ہے بائک ہاں ڈرائیونگ پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی ڈرائیونگ سکلز کیسی ہیں پر میرے حساب سے یہاں سے اگر آپ اس طریقے سے آئیں تو ایزیلی آپ اس کو کبر کر جاتے ہیں روڈز یہاں پہ تھوڑی اسی جگہوں پہ ہے ان کا ذرا خیال کیجئے گا کھڑے ہیں باقی کوئی اشیو نہیں ساری روڈ بہت زبردست ہے یہاں پہ ایک اور اٹریکشن ہے ٹوریس اٹریکشن کے طور پہ یہ میرے لیفٹ سائیڈ پہ بھی ایک جگہ ہے یہاں پہ بھی آپ پکنک کے طور پہ تھوڑا سا نیچے جائیں تو ایک فلیٹ سرفیس ہے وہاں پہ آپ بیٹھ کے اپنی فیملی کے ساتھ انجوائے کر سکتے ہیں ڈائنو والی یہ اسی روڈ پہ آگے جاتے ہوئے آتا ہے وہاں پہ وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا ابھی ہم اپنے جو ڈیسنیشن ہیں وہاں پہ پہنچ کے بریکفرس کریں گے اور لنچ کے لیے ہم سالنگ گھر سے بنا لائے تھے کیونکہ ہمارے پاس ٹائم کی کمی تھی تو باقی روٹیاں جو ہیں ہم یہاں سے لے لیں گے وہ میں آپ کو بتا دوں گا کہ کہاں سے آپ روٹیاں نزدیک سے لے سکتے ہیں یہ میرے لیفٹ سائیڈ پہ ایک اور جگہ یہاں پہ آپ گاڑی پارک کر کے نیچے جگہ ہے وہاں پہ سرفیس سپلیٹ سرفیس ہے وہاں پہ آپ فیملی کے ساتھ انجوائے کر سکتے ہیں اپنا سلینڈر وغیرہ یا کوئی بھی چیز اس طرح جس پہ آپ کوکنگ کرتے ہیں وہ لے آئیں یا میری آپ ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ بیوٹین سٹووز ہیں اور ایک پیٹرول سے چلنے والا جی واکر کا آئے آئے واکر کا جی ففٹی تھری سٹووز جو کہ میں ابھی چائے بنانے کے لیے یوز کروں گا وہ آپ لے لیں وہ بہت کہلے کہ فائدہ مند ہے ان جگہوں پہ یہ سامنے آپ کو نظر آرہی ہوگی جگہ جب آپ اس ایریے میں آئیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا یہ جو سامنے جگہ ہے یہ بیسیکلی ہماری ڈیسنیشن تھی اس جگہ کو ہم نے اس لیے چوز کیا ہے کیونکہ یہاں پہ ایریہ بہت زبردست ہے فلیٹ سرفیسز ہیں تو آپ ایزیلی یہاں پہ بیٹھ کے تو یہاں کا موسم انجوائے کر سکتے ہیں دونوں سائیڈوں پہ ویلیز ہیں تو زیادہ آپ کو مزا آئے گا یہاں پہ مزید میں آپ کو دکھاتا جاؤں گا مزید میں آپ کو دکھاتا جاؤں گا ہم نے نیچے بائک سپارک کر دیئے اور اس ٹریل کو یوز کرتے ہوئے ہم لوگ اس سائیڈ پہ آئے نیچے آپ دیکھ سکتے ہوں کہ تھوڑا بہت کچھرا پڑا ہے کیونکہ لوگ آتے ہیں یہاں پہ اور چیزیں استعمال کر کے ٹریش سارا یہاں پھینک جاتے ہیں میں نے ویڈیوز بیسے یوٹیوب پہ کافی دیکھی ہیں ان میں وہ بار بار کہتے ہیں کہ جب آپ جائیں تو اپنا جو استعمال شدہ ریپرز اور گلاسز بوٹلز یہ ساتھ لے جائیں اور جہاں آپ دمپ کرتے ہیں وہاں پہ دمپ کر دیں اس میں کوئی زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا اور نہ ہی کوئی افرٹ ہوتی ہے وہ آپ کر لیں تو وہ جگہ بھی صاف ہوگی اور اس سے خوبصورتی بھی برقرار رہے گی آئی وکر جی فیفٹی تھری جس کا میں ذکر کر رہا تھا یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں بلو فلیم کے ساتھ اس پہ ہم ابھی چائے بنا رہے ہیں چائے ہماری ریڈی ہو چکی ہے جس میں ہم نے پتی کے ساتھ ہلکی سی سونف اور ایک چھٹکی سالٹ بھی ڈالا ہے کیونکہ یہ ہمارے آریے میں اس طریقے سے چائے بنتی ہے جو کہ بہت ٹیسٹی ہوتی ہے ابھی ہم نے جب ناشتہ کیا تو ہمارے پیچھے دیکھ سکتے ہیں آپ پہ گاؤں ہیں تلہار گاؤں کتنا خوبصورت آپ کو نظارہ یہاں سے نظر آ رہا ہوگا اور سامنے ہمارے اسلامباد کا وہ ایریا جہاں پہ راول ڈیم جیل آپ کو نظر آ رہی ہوگی سامنے راول جیل اور نیچے کچھ راستے ایسے بہت ہی ہم نے انجوائی کیا یہاں پہ ناشتہ کرتے ہوئے دونوں سائیڈوں پہ خوبصورت وادیاں اور بہترین سین سے اور ساتھ ہم نے گرم چائے آملیٹ اور پراتھا جنہوں کو انجوائی کیے تو میرے جو دوست ہیں وہ یہ الائی بکش صاحب ہیں اور ان کے ساتھ یہ حنیب صاحب یہ انہی کا ہی پلان تھا کہ ہم تھوڑا چھٹی والے دن کیونکہ انسان ایک جگہ پہ رہا کے بور ہو جاتا ہے تو اس کو تھوڑا بہت آؤٹنگ میرا کرنی چاہیے تاکہ ذہن جو ہے وہ فریش رہتا ہے اور پہاڑوں میں ایک ویسے بھی ایک پور سکون سا ایک فیلنگ آتی ہے اور آپ کا موڈ جو ہوتا ہے نا جن کو موڈ سونگ کا ایشو ہونا وہ اگر پہاڑوں کی طرف آئیں تو ان کے لیے بہت ہی اچھی ثابت ہوگی یہ جگہ تو ٹائم ٹو ٹائم جو ہے وہ اپنے لیے نکالنا پڑتا ہے ٹائم اور آپ ان جگہوں پہ آئیں وزٹ کریں اور انجوائے کریں تو ابھی الہی بخصال سے پوچھتے ہیں کہ جی ان کو کیسا لگا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاء اللہ جی جوید بھائی کے ساتھ ہم تلہار کے مقام پر کھڑیں تو جہاں بڑا مزار ہے اللہ کی قدرت کے حسین مناظر دیکھ کر جو ہے نا قلبی ذہنی تمانینت اصل ہوئی ہے تو اس طرح کی تفریح کرنے کے بارے میں قرآن قریب نے بھی کہا ہے سیرو فیلرز اللہ کی زمین پر چل کر پھر کر آپ اللہ کی نعمتوں کو دیکھیں اس کا شکر ادا کریں تو جہاں آکر بہت ہی جو ہے نا ہم جوائے کر رہے ہیں اچھا بھی کر رہے ہیں تو ماشاء اللہ ان کی جان میں صاحب نے برکتیں فرمائے مارے صاحب عنیب بھائی ہیں اور یہ بھی ہم دین ساتھی تفریح کیلئے نکلیں تو بہت ہی جو ہے نا ہم نے اس کو انجوائی کیا ہے موسم کو بھی اور سفر کو بھی جہاں ہم نے ناشتہ کیا ہے بھی تو ماشاء اللہ اب انیب بھائی سے بات کریں ماشاء اللہ جی ہم آئے ہیں جوائے بھائی کے ساتھ تو بہت اچھا جو ہے ہمیں یہ ملا سہر کیلئے ویسے تو ہم ادھر تو بہت گھمیں پھرے سب کچھ لیکن یہ یہاں کے بہت ایک ذہنی سکون اور دل کا سکون اور یہ اللہ کی جو ہے یہ بنائی کتنی خوبصورت جگہ ہے تو یہ ہم سے کہیں کہ اللہ نے میں کتنی دفعہ سوچ رہا ہوں اللہ تیری جنت کتنی اچھی ہوگی کہ یہ زمین اتنی اچھی ہے تو یہ بات ہے کہ بہت اچھا بہت اچھا ہوگا ہے جس بندے کو بھی ٹیم ملے تو یہ چاہیے بندہ آئے اپنے لئے آگے دیکھے اس کو انجوائے کرے تو اگر زندگی کے کام تو نہیں ختم ہوتے بندہ ختم ہو جاتا ہے کام نہیں ختم ہوتے تو انشاءاللہ یہ ہر بندہ کوشش کرے اپنی ٹیم اپنے بچوں ٹیم نکالے اور ان کو اس جگہ پہ لے کے آئے تو انشاءاللہ بہت بہت مزا ہے انشاءاللہ کہ ان لوگوں نے بھی جوائے کیا حالانکہ یہ کافی عرصے سے یہاں رہ رہے ہیں لیکن ان جگہوں کو انہوں نے وزٹ نہیں کیا آج اتفاقاً ان کے ساتھ پلان بنا اور انہوں نے یہ مشورہ دیا ان دونوں نے یہ مشورہ دیا کہ ان جگہوں پہ جانا چاہیے تو بس ہم نے چھوٹی کا دن ایک موقع پاک ہے نکلا ہے اس سائیڈ پہ اور ہم نے ابھی ناشتہ کیا ہے بعد میں انشاءاللہ بھی تھوڑی سی ہم ہائیکنگ کریں گے یہ جو سامنے آپ کو ٹریک نظر آ رہا ہے یہ اوپر پہاڑی پر جاتا ہے تو اس پہ ہم تھوڑی سی ہائیکنگ کریں گے تھوڑا آگے جائیں گے اور پھر دوپیر کا انشاءاللہ لنچ جو ہے وہ ہم ادھری کریں گے یہاں پہ آپ خود سے پکانا چاہیں وہ آپ کر سکتے ہیں لیکن اور اگر آپ کسی ریسٹورنٹ میں ڈائن ان کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں یہاں سے کیونکہ ہم سالن ہوگیارا جو ہے وہ گھر سے بنا کے لائیں کیونکہ یہاں پہ تھوڑا ٹائم لگنا تھا اور ہمارے پاس وہ ہم گھر سے بنا لائے تھے روٹی ہم یہاں سے انشاءاللہ آگے ایک ریسٹورنٹ ہے وہاں سے لیں گے وہ میں آپ کو دکھاؤں گا وہاں پہ آپ ڈائن ان بھی کر سکتے ہیں اور وہاں سے آپ ٹیک اوے بھی کر سکتے ہیں اور اپنا جو بھی جگہ ہے جہاں بیٹھ کے آپ انجوائے کرنا چاہتے ہیں وہاں بھی بیٹھنے ایک سیٹنگ کی بڑی اچھی آپشن ہے ان کے روپ ٹاپ ہے اور سامنے خوبصورت مناظر کے ساتھ آپ اپنا کھانا ہی جوائے کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ وہ میں جب جاؤں گا تو پھر میں آپ کو اس کے بارے میں ہی ڈتاؤں گا جس سپاٹ پہ ہم لوگ رکے تھے وہاں سے ہم لوگ نکلے اور اسی روڑ کو فالو کرتے ہوئے ہم آگے آئے ہیں دوپیر کے کھانے کے لیے جو روٹیاں میں ذکر کر رہا تھا وہ لینے کے لیے تو جیسے ہی آپ تھوڑا آگے آئیں گے وہاں پہ کچھ سٹیپ اترائیاں اور چڑھائیاں بھی ہیں ان کو آپ کور کرتے ہوئے یہاں پہ پہنچیں گے تو یہاں آپ کو بورڈ لکھا ہوا نظر آئے گا پی سوہا پی سوہا یہ اس ایریے کا نام ہے اور یہاں سے یہ میرے لیفٹ سائیڈ پہ آپ کو اس لیو گریل نظر آ رہی ہے یہاں سے آپ کو روٹیاں ملیں گی یہاں پہ یہ کاؤنٹر ہے اس کاؤنٹر سے اس سائیڈ پہ آپ پرچی بنوائیں اور جا کے اپنا روٹیاں لے سکتے ہیں رائٹ سائیڈ پہ ایک پکوڑے والے صاحب ہیں جہاں سے آپ پکوڑے لے لیں اور روٹیاں یہاں سے لے لیں تو یہ بھی ایک آپ کے لیے آپشن آویلیبل ہے جو کہ انتہائی ریزینیبل پرائس پہ ہیں اس لگریل یہاں پہ آپ ناشتہ لانچ ڈینر آپ کر سکتے ہیں اس سے آپ آگے آئیں تو آگے آپ کو مزید ایک ریسٹورنٹ مل جاتا ہے جس کا نام ہے مارگلہ ریسٹورنٹ یہاں پہ بھی میں ٹوائے کرتے گا ان کا بھی کھانا اچھا ہے ٹیسٹی ہے وہ ریزینیبل پرائس پہ ہے آپ یہاں پہ ڈینر کر سکتے ہیں مل جوتا ہے تھا ڈینر کر سکتے ہیں ٹکی